بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اس طرح سے صدگرو دیو چندتے ہیں اپنے کاریوں کے لیے اپنے کاج کے لیے صدگرو کے شرنوں میں ہی ارداز بنتی ہے کہ ہر بھگت کی سیوا ماراجہ پروان کرو ہر بھگت کی توڑ نبھاؤ ہم ہماری سیوا دل کے بھائی بہنوں کو جب دیکھتے ہیں سیوا کرتے سمیں ہم ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے جو بھی انہیں سیوا دی جاتی ہے یہ سمجھ کے لیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے exactly اور اس کے بعد پھر میدان میں ان سیواوں کو انجام دیتے ہیں جب بھگت کی بھی آتی ہے تو یہی بھاؤ سامنے آتا ہے کہ یہاں پر بھی سمجھنا بہت ضروری ہے دعاست کو یاد ہے دوہزار سترہ کی بات ہے ماتا سب اندر ہر دیو جی ماراج مسوری کے طرف گئے ہوئے تھے اور ساتھ میں وہ کافیلا بھی چلا تو ایک بہن فورن سے آئی تھی تو ماتا جی نے انہیں کہا تھا کہ آپ کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہ ساتھ میں مہاپورش ہیں تو ان سے آپ مانگ سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہئے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اب اس بہن کو صرف انگریجی آتی تھی تو بہن کچھ بھی مانگے تو جو ساتھ میں مہاپورش ہیں وہ کہتے تھے یہاں پر بھارت کی انگریجی سمجھ میں نہیں آتی بھی لائی تھی انگریجی کہاں سے سمجھے تو وہ کسی کو تو بلاتے تھے کہتے تھے کہ بھائی بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ بہن سے سمجھتے انہیں پنجابی میں ہندی میں بتاتے اور وہ چیز مہیا کرائی جاتی اب دو تین دن کے بعد میں وہ بہن سمجھ گئے کہ میرا مزاق اڑھا رہے ہیں کیونکہ انہیں میری بھاشا سمجھ میں نہیں آتی تو یہ ہستے ہیں میرے اوپر میرا مزاق اڑھاتے ہیں تو ماتا جی کے وہاں سیوہ کرنے کا موقع ملا جب اس بہن کو تو بلکل ہی لائٹر نوٹ پر ہسی مزاق میں ماتا جی سے وہ کہتے ہیں کہ اسی ماتا جی مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے اب اس کے بعد میں جو گروہ نے بات کہی واقعی وہ گروہ کا برید ہوا کرتا ہے ہم اگر گروہ کو قریب سے دیکھیں سوچیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہی گروہ کرتا رہا ہے جیسی اس بہن نے کہا کہ اسی ماتا جی نوان انڈرسٹینڈز میں تو ماتا جی سامنے سے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو سمجھتی ہوں مہارج کوئی دوست کسی کا کتنا بھی گھہرا کیوں نہ ہو جسے ہر ایک بات کسی دوست کی سمجھ میں آتی ہے ایک بات کہیں نہ کہیں ایسی ہو سکتی ہے جو اس دوست کو اس دوست کی نہ سمجھ میں آئے ہو سکتا ہے کہ یہ جو دوست ہے اس کی بات اسے سمجھ میں نہیں آرہی اور وہ جو دوست ہے اس کی بات اسے سمجھ میں نہیں آرہی ہو سکتا ہے چاہے کتنی بھی گہری کیوں نہ دوستی ہو ہو سکتا ہے ایک خات بات بھائی بہن میں کتنا بھی پیار کیوں نہ ہو ایک بات کوئی تو ایسی ہو سکتی ہے جو بھائی کی بہن کو سمجھ میں نہیں آرہی بہن کو بھائی کی پٹتز نہیں ہم کہتے کہ یہ کپل دیکھو بہت آئیڈیال کپل ہے ان کی کیمیسٹری بہت اچھی ہے کسی کپل کی انسٹاگرام پر بہت مسک سٹوریز ڈالتے ہیں واتس اپ پر سٹیٹس ہوتے ہیں بہت اچھی کیمیسٹری ہے دونوں کی کتنی اندرسٹینڈنگ ہے دونوں کے بیچ میں مارا سو میں سے 99 باتیں ایک دوسرے کو سمجھ آتی ہوگی لیکن ایک بات تو ایسی ہوتی ہے جو پتی کی پتنی کے پلے نہیں پڑتی پتنی کی پتی کے پلے نہیں پڑتی نائی سمجھت آتا ہے یہ اوڑے ورشے زالے یا بیوی کو جاگر کے کہے کہ یہ ایک بات یہ مانتے نہیں ہے آپ کیا سنتے نہیں ہے کائے کرنا سامسارے کرا ہوا ہے اشیز ہے یہ اوڑے ورشے کاٹ لیا تھا تو ہو سکتا ہے مہاراج کی کسی کی کسی کے ساتھ میں کتنی بھی کیوں نہ بنتی ہو ایک ہاتھ بات نہ سمجھے لیکن گروہ اپنے بھگت کی بات نہ سمجھ سکے یہ نہیں ہو سکتا مہاراج گروہ اپنے بھگت کی ہر ایک بات جانتا ہے گروہ اپنے بھگت کی ہر ایک بات سمجھتا ہے گروہ بھگت کی ردے میں بھاو آنے سے پہلے جانتے گی میرا بھگت کیا سوچنے والا سو سدگرو انڈرسٹینڈز میں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں سمجھ پا رہا ہوں کہ سدگرو کیا چاہتے ہیں بھگتی تو یہاں پر ایک ڈیمانڈ کرتی ہے نا کہ میں بھی سمجھوں کہ کیا سدگرو چاہتے ہیں بابا اردیو سنگھ جی کے وقت کی بات دھیان میں آ رہی ہے کہ ایک بار بابا جی کے مطر آئے ہوئے تھے شام کا سمجھ تھا بابا جی نے سیو ادل کے مہاپورشوں سے کہا کہ کوچھ چائے بسکیٹ ویفر وغیرہ لے آئے رکھے تو بابا جی نے اپنے مطر سے کہا کہ آپ لیجئے اب جو مطر ہے وہ جانتا تھا کہ بابا اردیو سنگھ جی بابا جی کو بہت مانتے ہیں دنیا والے تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں بابا جی آپ لیجئے پہلے شروعات آپ کیجئے تو بابا جی نے سامنے سے ایسی پوچھ لیا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے شروعات کرنی ہے تو آپ اس میں سے کیا کھاتے بہت سارے ویفر کے وہ پیکٹس تھے آج کل ملتے نہیں ہو مطلب پہلے سی ملتے ہیں ٹومیٹو مستی کریمین آنین کچھ نہ کچھ نہ تو پھر وہ جو مطر ہے وہ کہہ پڑا کہ بابا جی یہ والا میں جب بھی سمجھ ایسا ہوتا ہے اور کبھی کھانے کا من کرتے ہیں تو یہ کھاتا ہوں مجھے یہ پیکٹ بہت پسند ہے یا یہ اس طرح کا ویفر بہت پسند ہے بابا جی کہتے ہیں یہ آپ کو پسند ہے مجھے بھی یہی پسند ہے مرش گروہ نے ہمیشہ سے میری پسند کو اپنا پسند بنایا کسی نے کہا سیوہ دل کی وردی بہن کر کے سیوہ کرنا بہت پسند ہے گروہ نے کہا مجھے بھی یہی پسند ہے سیوہ دل کی وردی بہن کر سیوہ کرو کسی نے کہا مجھے بال سنگت یہ ہے ناری سنگت میں سیوہ کرنا پسند ہے گروہ نے کہا مجھے بھی یہی پسند ہے آپ یہ کرو کسی نے کہا کہ مجھے پریسنٹ پبلیسٹی یا پرکاشن میں یا آکاؤنٹس میں سیوا کرنا ہے گروہ نے کہا مجھے بھی یہی پسند ہے وہاں سے گروہ نے ہمیشہ سے میری پسند کو اپنی پسند بنایا کسی نے ڈھولکی ہرمونیم کہا کسی نے قویتہ کہہ دی کسی نے گیت کسی نے ویچار کسی نے سیکریٹری شپ جو بھی ہے گروہ نے ہمیشہ سے میری پسند کو اپنا پسند بنایا اب بات پھر سے وہی پر آتی ہے کہ میں کب گروہ کی پسند کو اپنی پسند بناوں گا کہ میں کب گروہ کی اپکشاؤں کو امیدوں کو سمجھ کر کے میں اس نصار اپنا جیون جینے کی کوشش کروں گا اور گروہ کی امیدیں ہے تو کیا ہے مہاراج گروہ کی امیدیں گروہ کی ڈیمارڈز ہے تو کیا ہے what does that گروہ exactly expects from me کہ گروہ کو کیا چاہیے ابھی ہم کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں تو بیٹھے ہوئے نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمیں کوئی تارگیٹس دیئے ہوئے ہم سبھی نے گیان لیا گیان لینے کے بعد ہمیں ہمیں کہا گیا تین کرم کرنے کے لیے کون سے ستسنگ سیوہ سمرن نہ کم نہ جیدہ تینوں بھی کہا ہے تینوں ایکولی کرنے جتنی ستسنگ اتنی سیوہ اتنا ہی سمرن تھوڑا سا بھی بیلنس اوپر نیچے ہو جاتا ہے کہ سمرن بہت ہو رہا ہے لیکن ستسنگ نہیں سیوہ نہیں یا سیوہ بہت ہو رہی ہے ستسنگ نہیں سمرن نہیں یا ستسنگ کی ستسنگ کر رہے ہیں سیوہ نہیں سمرن نہیں تو بھی نہیں بنے گا ستسنگ سیوہ سمرن ایکولی ٹھیک ہے کیا ہمیں کوئی تارگیٹ دیا گیا کہ سات دن میں آٹھ سنگت ہو جانی چاہیے یا پندرہ دن میں کسی بھی تر بارہ سنگت کرو ہی نہیں مہارج کوئی تارگیٹ نہیں دیا ہوا کہ ٹھیک ہے کام کاجی گریستی لوگو کام جو کچھ بھی یہ سنبھال کر کے جو سمئے ہیں اپنے ستسنگ کرنا ہے یہ ہمیں کہا گیا ہاں پھر وہ جو سمئے بچ جاتا ہے نا کام کاج کے بعد میں وہ پورے ایمانداری سے برنہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں گھوم رہے وہاں گھوم رہے آج کسی دوست نے فون نہیں کیا تو آج ستسنگ کرتے ایسا والا نہیں مہارج کہ پریاریٹی ستسنگ کو ہے سیوہ کو ہے سیوہ کو لیکن کوئی تارگیٹ نہیں دیا جس کا جیسا کام ہے وہ اپنا کام سنبھال کر کے وہ کرے گا سیوہ کو لے کر کے کوئی تارگیٹ نہیں ہے مہارج ہم جب یہاں پر آتے ہیں نمشکار کے بیٹی میں نمشکار ڈالتے ہیں کبھی ہمارے سیوہ دل کے بھائی بہن نے کہا ہے کہ موٹی نوٹا کہا ہے نہیں مہارج جو بھی یہاں پہ جو ایک رویہ ڈالتا ہے اس کی بھی بھکتی سیوہ پروان ہے اتنی ہی جتنی جو اتنی ہی سیوہ پروان ہے گرو کو اتنی ہی بھکتی پروان ہے اور سمان روپ میں ہے بھلے کوئی ایک ڈالے کوئی دس ہزار ڈالے کوئی ایک لاغ روپے ڈالے کوئی تارگیٹ نہیں ہے سیوہوں کو لے کر کے بھی کہ یہ ایسا کرنا ہی ہے ہمیں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ پر فیمیلی میمبر پر مند دس روپے بیلڈنگ فنڈ کیا یہ من جو ہے نا یہ مایہ میں بہت گھومتا ہے مہارج تو اسے کہیں نہ کہیں جوڑ کے رکھنے کے لئے کچھ تو ایک گرو نے ایک تار باندھ کے رکھے گی ایک تاریخ آتی ہے تو یاد آتا ہے بیلڈنگ فنڈ کٹانا ہے گر کے وہ بھی کتنا کہیں دس روپیہ پر فیمیلی میمبر پر مند دس روپیہ یہ بس کیوں کیوں کی چلو کہیں نہ کہیں جوڑ کے رکھا ورنہ کوئی تارگیٹ نہیں ہے سچ مہارج کوئی تارگیٹ نہیں ہے سمرن کو لے کر کے کوئی تارگیٹ نہیں ہے کوئی ایسے تارگیٹس ہیں کہ مطلب صبح ایک گھنٹہ کرنا ہی ہے کوئی چٹھے ڈال کر کے بیٹھو دو گھنٹہ کرو رات کو کرو ایسے نہیں مہارج دہی تا کانٹی تا تو زگاہی نانن تا کہ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کھوٹتے سوتے جاگتے جب بھی سمیں میرے سکول میں کالج میں آفیسز میں بس میں ٹرین میں آٹو میں کئی پر بھی گھوم رہے تو کوئی نرنکار کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے مہارج نہ ستسنگو لے کر کے کوئی ٹارگیٹ ہے نہ سیوہ کو لے کر کے نہ سیمرن تو آخر صدگرو چاہتا کیا ہے پھر بات جو ہے سمجھ میں ایک آتی ہے کہ صدگرو کو مجھ سے کیول اتنی امید ہے کہ میرا بھگت جب بھی کسی سے ملے نا تو میرے بھگت کے اندر سے بھگتی جھل کے بھگتی جھل کے کہ میرا بھگت جب کبھی بھی کسی سے ملے نا تو اس کے اندر سے سادھوتو سنتتو اس کے اندر وہ شدھتا وہ دیویتا وہ بھویتا وہ پونیتتا یہ جھل کے یہ جھل کے میرا بھگت جب کبھی بھی کسی سے ملے نا تو اس کے اندر سے پریم دیا کرو نا یہ جھل کے یہ جھل کے مہاراج بس گرو کی اتنی امید ہے کہ جو کونی ماجہ سمپر کا مد ہے ماجہ سمپر کا اور کوئی دوسری تیسری امید نہیں ہے ہمارے برحمریشی جوشی پیتا جی کہتے کہ جب صبح اسلفہ کے علاقے سے جب ساگباک جاتے تھے صبح اٹھ کر کے چھے بجے مورننگ سنگت میں تو جو رستے میں کہتے ہیں دکان والے کو ان کے اپنے ہاتھ جڑ جاتے تھے انہیں دیکھ کر کہ کوئی سادھو جا رہا ہے کوئی مہاتمہ جا رہا ہے کوئی سنت جا رہا ہے وہ وائبز ہے ہمارا جو وائبز کام کرتے ہیں کہ دیکھ کر کے پتا چل رہا ہے نہیں کوئی تو سادھو ہے یہ کوئی مہاتمہ ہے یہ نرنکاری ہے یہ ستسنگی ہے لیکن بات پھر وہی آتی ہے ایک کہ اندر ہوگا تو چھلکے گا اندر ہوگا تو چھلکے گا ہے ہی نہیں تو چھلکے گا کہاں سے ہماری بہنیں جب پانی کا کوئی مٹکہ لیتی ہے اس میں تھوڑا سا ہی پانی بھرے اور ہلائے وہ پانی چھلکنے والا ہے بھار نہیں چھلکے گا مہاراج اور اگر وہی گھڑا وہی مٹکہ لبا لب پانی سے بھر اور تھوڑا سا ہلائے تو چھلکے گا تو اسی طرح سے مہاراج میرے اندر اگر وہ بھکتی ہے آنند ہے دیا کرونا پانی چھلکے گا تو چھلکے گی ہے نہیں تو کہاں سے چھلکے گی مہاراج ہماراج اگر نیدر میں دوسریہ لوگ اٹھون دے ہو ہمارا سویندر جی نے ایک بار ایک بات کہی تھی جیسے بھارت پاکستان بھارت پاکستان کی طرف اور برلین وال تھی جس پہ ہمارے مشن کا گیت بھی انگلیش میں برلین وال برلین وال بریک دہ برلین وال والا تو برلین وال لینڈمارک تھا کہ اس کے اس طرح پورو جرمنی ہے اس کے اس طرح تو اب جب دشمن راشتر تھے لگ بگ 38 سال تک تھے 1989 میں برلین وال तोड़ी गई फिर से जर्मनी एक हो गई भारत पाकिस्तान कब एक होगा हमें नहीं पता लेकिन वो तो हो गए 1989 में लेकिन 38 साल तक ना बड़ी दुश्मनी थी तो एक बार ही जर्मनी वालों कि भणना स्थन जेवा पटत नहीं अपने कर सा कचरा हलका सा शेजर नीक ने उन्ठा का इसा तो अभी देखिए यह सिर्फ हम ही नहीं करते चोटे लेवल पर बड़े लेवल पर भी होता है तो यह जर्मनी वालों रही तो आसमान से तो आने वाला है नहीं यह इन्होंने किया है अब वैजर्मनी वालों ने किया यह उन्हों भी बहुत बड़ा टुक मंगाया उन्होंने भी उसके अंदर खूब भरा खाने-पीने का सामान اس کے اندر چاول بھرے گے ہوں بھرے سبجی ترکاری فل فول کند مول پانی سب کچھ اچھا اچھا ایک دم بھرا اور جا کر کے ایسٹ کے طرف دیوار سے لگا دیا اور اس کے اوپر ایک پلاکات رکھا ایک بورڈ لگا دیا کیا ایچ گیس وات دے ہے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے تمہارے پاس کچھرا تھا تم نے کچھرا دیا ہمارے پاس پیار عزت محبت تھی ہم نے پیار عزت محبت تھی جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دے سکتا ہے مجھے کوئی آ کر کے کہیں بھائی سب ہزار روپے دے نا میرے جیب میں 999 میں سامنے والے کو ہزار نہیں دے سکتا مہارج میرے خود کے جیب میں پہلے ہزار روپے ہونے ضروری ہے تب میں جا کر کے سامنے والے کو ہزار روپے دے سکتا ہوں 999 رہیں گے نا تو بھی نہیں دے سکتا مہارج میرے خود کے جیون میں یہ بھکتی آنند یہ دیویتہ شدتہ یہ پویترتہ یہ سادھوت و سنتت تو میرے خود کے جیون میں ہونا ضروری ہے تب جاگرگے میں کسی اور کو دے سکوں گا ورنہ ناٹک کی ہے مہاراج اور کچھ نہیں ہے میرے ایک مطر ہے اوپن پروگرام میں ایک بار میں گیا تو ان کی ویچار چل رہے تھے نام آیا تھا ان کا تو ساتھ اٹھ منٹ بہت زوردار ویچار کی ہے مہاراج کیا دیوالا پاہون گیا پرمات مہلا پاہون گیا سرو سکھان تسترو تے سرو پرکار چے سمادھان تسترو تے آنند تسترو تے ہاں ایشور جیوہ جیونہ مدے تو سرو پرکار چے ایڈا پیٹا ٹڑون جاتے سرو پرکار چے سوک شانتی سمادھان آنند جیونہ مدے تو ہاں ایشور ہاں پرمات مہانی رنگکار مست بولے مہارا ساتھ اٹھ منٹ پھر نیچے کی طرف ہو ترے نمشکر لائن کے تھوڑے پیچھے آگے میں نے سیوہ دل کے مات مکھو ارداس کی میں نے کہا شیر دھاڑا ہے بہت گلہ سوک گیا ہوگا پانی لے کر کے آجاؤں مہاراچ تھوڑا پانی کا گلاس دیا اب کہت بہت دنوں بعد ان سے ملا تھا تو کیا ٹاپک کرو کیا بات کرو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا تو نارمالی پھر دوست لوگ کیا کہتے کہا بھائی کسا چل لے کہا بھائی کسا چل لے ایسی پوچھتے ہیں میں نے ایسی پوچھتے ہیں کہا بھائی کسا چل رہا ہے کہا تھا کیا بتاؤں یار یہ اتنی تکلیف ہے نا زندگی میں ابھی ابھی تو کچھ بول رہا تھا کہ یا دیوالا جانون گیا برمات میں لے یشورالا جانون گیا سروپڑکر چا سکھان چا سمادھان چا شانتی چا ارے ہاں پرمات میں نیرنگاریوں تجھے جیونا مدھے کائے نیزالے تو دوسرے انہا کائے سانت یہ ستگرو یہ نیرنگار میرے جیوان میں آنے کے بعد میں مجھے ہی اس کا مزا نہیں آ رہا ہے مجھے ہی اس کا اند نہیں آ رہا ہے میری جیوان میں وہ بھکتی نہیں ہے مہاراج میری جیوان میں وہ شدتہ نہیں ہے دیا پریم کرونا نہیں ہے میں کسی اور کو کیا بتاؤں کسی اور کو کہاں سے ملنے والی ہے پھر میرے خود کے پاس تو ہونا ضروری ہے نا مہاراج میرے خود کے پاس ہونا بہت ضروری ہے نہیں ہوگی تو پھر تکلیف ہی تکلیف ہے مہاراج پھر تو تکلیف ہے شاستری جی ممبئی میں آئے ہوئے تھے تب کی باتیں لگ بگ 9-10 سال ہو گئے ان کے پروگرام کافی لمبے لمبے لگے ویسٹن لائن میں لگا ایک ساؤت ممبئی لگا لیمیٹڈ پروگرام تھے تو ہر جگہ دیئے تھے نوی ممبئی لگا تو میرے ایک مطر ہے جو کہاں ہوں ہاں بسائی ویرار کے وہاں پر رہتے تھے سنت مطر تو میں نے دیکھا ویسٹن لائن میں بھی وہ آئے یہاں پر بھی آئے پھر نوی ممبئی بھی پہنچے میں نے کہاں اسے گھر پہ جانے کو تو کم سے کم دوڑھائی تین گھنٹے لگ جاتے ہوں ان کے ہر پروگرام کے بعد لیکن پھر بھی یہ آتے ہیں تو تھوڑی دوستی آ رہی تھی تو میں نے ایسی پوچھ لیا میں نے کہاں شاستری جی کے سارے پروگرام اٹینڈ کر رہے ہو اتنے دھور دھور سے شاستری جی ہر پروگرام کے بعد پرسنل ٹائم دیتے ہیں کیا آپ کو تو کہتا ہے نہیں پھر سامنے سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں مہارچ جاتا ہوں ان کے چرنوں پر متھا ٹیکتا ہوں اور وہ دیکھتے ہیں نا تو الگ سی ہی پوزیٹیویٹی اندر آ جاتی ہے ایک الگ سی ارجہ اندر آ جاتی ہے مہارچو پوزیٹیویٹی اندر ہے تو پوزیٹیویٹی بھار جلکے گی وہ ارجہ اندر ہے تو ارجہ بھار جلکے گی شبدوں کی بھی پھر ضرورت نہیں پڑتی میرے باڑی کی ترنگیں میرے شریر کی ترنگیں جو ہیں سامنے والے کو وائبز دینے لگ جاتی ہیں یہ آنند سے بھرپور ہے یہ بھکتی سے بھرپور ہے یہ دیویتہ سے بھرپور ہے یہ شدتہ سے بھرپور ہے یہ سادوتوہ سنتتوہ سے بھرپور ہے یہ پریم دیاء کرونا سے بھرپور ہے پھر شبدوں بعد میں نکالتے ہیں وائبز پہلے بولنا شروع کر دیتی ہیں مہارچ ترنگیں پہلے بولنا شروع کر دیتی ہیں یہ کچھ vilakشن ہے ملکشن پرتیبہ ہے یہ کوئی ستسنگی لگ رہا ہے یہ کوئی گروہ والا لگ رہا ہے ہم ہمارے لائف کا دیکھ لیں نا مہارج کی اگر کوئی انسان کبھی بہت لو فیل کر رہا ہوں تو ہم کسے فون کرتے ہیں جو مجھے ستگرو نرنکار کے ویشواس عقیدت سے بھر دے جو مجھے یہ کہہ کیا رہے ڈونٹ وری ستگرو ہے نا کیوں ہی تنی فکر کرتا ہے یہ کچھ نہیں لو ہے پھر اب جانا ہے سب کچھ تیرے لائف میں ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ اچھا ہو جائے گا تو تیری ستسنگ کرتے رہے سیوہ کرتے رہے سمرن کرتے رہے وردی پہنتے تو وردی مجھ چھوڑنا یہ سیوہ کرتے تو یہ نہیں چھوڑنا ستسنگ میں لگے رہے گروہ چرنوں پہ لگے رہے جو مجھے بھر دے ان ساری بھاؤنا اسے میں اسے فون کرتا ہوں جب بھی لو فیل ہوتا ہے یا جب بھی کوئی بھی لو فیل کرے تو ایسے کسی شخص ایسے کسی ماتمہ کو فون کرتا ہے جو مجھے گروہ کے وشواس سے بھر دے عقیدت سے بھر دے کیونکہ اس کے اندر ہے تو وہ بھر رہا ہے مجھے بھی میں کبھی کسی ایسے انسان کو فون نہیں کرتا مہاراج جو ہمیشہ کسی کے بارے میں نیگیٹیو ہولتے رہتا ہے جس کے پاس جا کر کے بیٹھور کسی اچھا بھلے انسان کا بھی نام لو تو اس کی بھی نندہ کرے گا بولے گا ایسے انسان کو فون نہیں کرتا جو نیگیٹیو ہے جو نیگیٹیویٹی سے بھرا ہوا ہے کیوں کیونکہ ابھی تو لو فیل کر رہا ہوں اس سے بات کروں گا تو سوسائیڈ کا ہی من کرے گا سیدھا کیونکہ وہ ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے جو جس چیز سے بھرا ہے نمہاراج مجھے بھی انہی چیزوں سے بھرے گا اس لئے سنگتی بہت ضروری ہے پکو کا سنگ کہا راج ماتہ جی نے کیونکہ پکو کا سنگ کریں گے تو مجھے پکتگی سے بکشیں گے مجھے پکتگی سے بھریں گے ہم کہہ دیتے کہ what they have جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے لیکن وہ دینے کے لیے ہونا بھی تو چاہیے اور ہونے کے لیے پھر ایسی جگہ پر جانا پڑے گا جہاں سے وہ ملے ساری بھاونا ہے مہاراج مطلب سویندر جی کی جیون کی وہ گھٹنا دھیان میں آ رہی ہے کہ مطلب سویندر جی دوزار اٹھرہ کا شاید سماگم ایک دو رات پہلے آتے ہیں نا وہ سب گراؤنڈ کا موائنہ کرنے ریبینز ہوگی رہا کٹتے ہیں سب اوپننگ اینڈ آل ہوتی ہے تو ماتہ جی آئے جو ہمارا گیٹ دیکھا ہمارے گوپیا نمبر سو برس سے بنا رہے ہیں پھر وہاں سے آگے پرکاشن دیکھا پریس پبلیسٹی کا آفیس کمیٹی آفیس وہاں سے جو مین سٹیج آگئے سائٹ سٹیج آگئے پچھا دیکھی شامیہ نے لائٹ سارے دیکھے پھر آگے گئے پردرشنی بالپردرشنی ڈاکیومنٹری گیان ککش ہے کینٹین ہے سب کرتے کرتے لنگر کی طرف آگئے ماتہ جی اب لنگر ہمیں پتا ہے کہ اپنے آپ میں بہت بڑا میدان وہاں پہ سٹوریج بھی ہے لنگر بھی بن رہا ہے لنگر باٹتے بھی ہیں لنگر کھاتے بھی ہیں پھر وہ برطن دھونا سب ہوتا ہے تو سب کو لگا ماتہ جی نے سٹارٹ میں ہی تھوڑا دیکھ لیا آگے کی طرف بڑھیں گے تو ماتہ جی کہتے گاڑیاں اور تھوڑی اندر لے کے چلو اب گاڑیاں اور تھوڑی اندر لے کے چلو اب سب سوچ رہے ہیں کہ اب اور اندر اور اندر کیا ہے مطلب کافی کچھ تو دیکھ لیا ہے اور لنگر اپنے آپ میں اتنا بڑا میدان ابھی کیا ہوگا پھر اور اندر اور اندر پھر بلکل وہ لائٹ ڈیم نہیں ہو جاتی ہے ایسے کارنر وہاں پر گئے تو وہاں پر دیکھا ایک بہت بڑا برطن جس میں ہمارے سیوہ دل کے بھائی بہن وہ گھٹنے پر پانی میں کھڑے ہو کے برطن نہیں دھو تھے بڑے سے برطن میں تو وہاں پر ایک دس گیارہ سال کی چھوٹی سی بچی وہ گھٹنے پر پانی میں کھڑے ہو کے وہ برطن دھو رہی ہے اکیلے ایسے تو ماتہ جی نے سر سے ہاتھ فیرا کہتے ہیں کہ بیٹا دو گھنٹے سے زیادہ لگاتار کھڑے نہیں رہنا اور کہتے ہیں بہت پیار بہت آشیرواز اس بچی کو ماتہ جی نے دیا مہارچ پیار اندر ہے تو پیار باہر جھلگتا ہے کرونا اندر ہے تو کرونا باہر جھلگتی ہے صدگرو تو خیرین سب بھی چیزوں کا ستروت ہے مہارچ ان گنوں کا لیکن بات یہ ہے کہ وہ اگر میرے جیون میں باتیں ہوں گی تو وہ جھلکیں گی تو وہ چھلکیں گی ورنہ کہاں سے چھلکنے والی ہے کہاں سے چھلکنے والی ہے وہ ہوں گی تو چھلکیں گی نا مہارچ ہونا بہت ضروری اندر بابا گروہ بچن سنگھ جی مہارچ جی کے ڈرائیور گیانی جی ہوا کرتے تھے جو موین کشمیر کا ٹور لگا ہوا تھا گیانی جی گئے وہاں پر پیچھے جو ہے دلی میں نوجوان بچہ چل بستا ہے ان کا خبر آگئی اب کون گیانی جی کو یہ خبر سنائے گا کہ بھئی آپ کا آپ یہاں پہ گروہ کی سیوا میں اور پیچھے یہ ہو گیا تو بابا گروہ بچن سنگھ جی مہارچ نے کہا کہ میرے پاس بھیجو میں اس نے بتاتا ہوں تو گئے وہاں پر یعنی جی بابا جی نے خبر بتا دی اب سب کو لگا کہ پھوٹ پھوٹ کر کے روئیں گے کیونکہ نوجوان بچہ چل بستا ہے مہارچ اتنے سالوں سے ستسن کر رہے سیوا کر رہے سمرن کر رہے بلکل نہیں روئے مہارچ سامنے سے کیا پوچھا ہاتھ جوڑ کر کے کہ میرے لئے کیا حقوم ہے یعنی میں نے ٹور کنٹینیو کرنا ہے کیا میں نے جانا ہے عوستہ دیکھئے بھگت کی مہارچ عوستہ دیکھئے بابا جی کہتے ہیں وہ بھی سیوا ہے آپ نے وہاں پر جانا ہے اب جو ہے وہاں پر جو یہ سب دیکھ رہے تھے نا تو اس میں سے ایک خط تو ایسے بھی تھے جن کو ایسے لگا کہ شہد بابا جی کے سامنے نہ رونے کا ناٹک کر رہے ہیں بھارا کر کے روئیں گے دیکھیں یہ بہت گلت ایک بات ہو جاتی کہ ہم کسی کی بھکتی جج کرنے لگ جاتے ہیں کسی کی کوئی بھکتی جج نہیں کر سکتا مہارچ کسی کی بھی کوئی بھی بھکتی جج نہیں کر سکتا ہر ایک بھگت اپنے صدگرو نیرنکار سے کس طرح سے جڑا ہوا ہے اس کی لیو کس طرح سے لگی ہوئی ہے کوئی نہیں جج کر سکتا مہاراج کوئی نہیں کوئی ایک گروہ کا بھگت ہے جو تیس سال سے چالیس سال سے پچاس سال سے چپچاب آتا ہے نمشکار کرتا ہے یہ پر کئی پر بیچ میں پیچھے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے کچھ بولتا نہیں کچھ کہتا نہیں تو اس کی بھکتی سے کہیں نہ کہیں میری بھکتی شریفت ہے کیونکہ میں یہ دو چار کاریاں کر لیتا ہوں یا یہ تین چار کاریاں کر لیتا ہوں یا بھول لیتا ہوں یا گاہ لیتا ہوں یا کچھ کر لیتا ہوں یہ مہارج بہت بڑی غلط فہمی ہوگی میری نہ جانے مجھ سے کئی گناہ زیادہ اس کیلئے وہ صدگروہ نرنکار سے لگتی ہوگی میں مہارج جج نہیں کر سکتا میں کسی بھی بھگت کو جج نہیں کر سکتا کہ ایک بھگت اپنے صدگروہ نرنکار سے کس طرح سے کنیکٹڈ ہے کس طرح سے وہ جڑا ہوگا ہے ہم کسی کی بس بلکل سادھارن سے دکھ رہے ہیں یا سادھارن سے گھر میں رہتے ہیں یا سادھارن سے وستر پہنتے ہیں یا سادھارن سے نوکری کرتے ہیں چپ چاپ آ کر کے بیٹھتے ہیں کچھ بولتے ہیں نہیں اسی لئے ان کی بھگتی کہیں نہ کہیں چھوٹی ہے میں کچھ بیٹھ کر کے آدھا پونہ گھنٹا کچھ بول لیتا ہوں تو میری شریشت ہے اگر یہ بات آ جائے نا مہارج تو پھر میں کسی کی بھگتی جج کر رہا ہوں اور کوئی کسی کی بھگتی جج نہیں کر سکتا مہارج کیونکہ ہر ایک کا اپنا الگ کنیکشن ہے سادھارنی رنگکار کے ساتھ میں ایک ہر ایک کنیکشن ہے سادھارن سے کنیکشن ہے ایک ہر ایک ہر اپنے پدھت سے تو وہاں پر بھی ایک تو جن کو لگا کہ شاید بہار آ کر کے روئیں گے اندر شاید ناٹک کریں لیکن جیسے وہ اندر تھے ویسی بہار اور اپنا بیگ لے کر کے وہ چند ہی ہے اندر دو چار مہاتمہ گئے بابا گروہ بچن سنگی سے پوچھا کہتے ہیں بابا جی یہ گیانی جی تو آپ کے چرنوں میں برسو برس سے لگے ہوئے ہیں اتنی آپ کی سیوہ ستسن سمرا اس کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے اور کیا ملا اس کے بدلے میں انہیں ان کا بچہ چل وسا جوان بابا جی سامنے سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے اس بات کا جواب دوں گا مجھے پہلے یہ بتاؤ باہر آ کر کے تو روئے ہوں گے تو کہتے ہیں نہیں بابا جی آنکھوں میں سے ایک آنسو کی بوند نہیں کہتے ہیں یہ ملائے انہیں بھکتی کے بدلے یہ عوستہ ملی ہے بھکتی کے بدلے جو ستسن سیوہ سمرن کی ہے نا یہاں پر اس کے بدلے یہ عوستہ ملی ہے مہراج عوستہ اندر تھی تو عوستہ بھار جھلکی عوستہ اندر تھی تو عوستہ بھار جھلکی اب وہ کی نہیں تو کہاں سے جھلکے گی مہراج کوئی کی نہیں تو کہاں سے جھلکے گی میں اگر شکووں سے ہی بھرا ہوا ہوں دعاست کو ایک بات دھیان میں آ رہی ہے ماتا سویندر جی کے ہی یوگ کی ہم سب کو پتا ہے تیرہ میں دوہزار سولہ کو باباردیو سنگ جی مہاراج نے اپنی شاری رگ لیلا سمپن نے کی اور اپنی نرہکار روپ کو انہوں نے دھارن کیا اب یہ مئی کی بات ہے اور دعاست ابھی بات بتا رہا ہے شاید جون اینڈیا جولائی کی ہوگی جولائی فسٹ ویک کی دیکھیں مہاراج ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ کرج چکایا جا نہیں سکتا ہردیو تیرے احسانوں کا ہم کہتے ہیں ہم نے اس تھیم پر سماغم کیے گیت ویچار کا بتائے ہم نے سب کچھ کیا کہ کرج چکایا جا نہیں سکتا ہردیو تیرے احسانوں کا لیکن یہ بات بھی اتنی سچ ہے مہاراج کی ماتا سویندر ہردیو جی مہاراج کا بھی کرزہ کوئی چکا نہیں سکتا دیکھیں جس کے سر پر گرو کا ہاتھ نہیں ہوتا نا اسے آنات کہہ دیا جاتا ہے اگر ماتا سویندر جی اس وقت آ کر کے اپنے آچل میں ہم سب کو نہ سمیٹ تھی نا مہاراج تو ہم اور آپ تو سب آنات ہی ہو گئے تھے وہ سو وقت ماتا سویندر جی نے آ کر کے ہم سب کو سمبھالا ماتا سویندر جی نے آ کر کے ہماری سر پرستی کی ماتا سویندر جی نے آ کر کے کہا کہ کوئی فکر مت کرو میں ہوں تو اگر بابا حردی سنگی مہاراج جی کا کرزہ نہیں چکا سکتے تو ماتا سویندر حردیو جی مہاراج جی کا بھی کرزہ نہیں چکا سکتے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس بیماری کے وجہ سے انہوں نے بھی اپنا شریر چھوڑا ڈاکٹرز نے کلیر کٹ کہہ دیا تھا مہاراج کہ اگر لمبے سو میں تک شریر چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو لمبا سفر نہیں کرنا ہوگا ماتا جی بارہ بارہ سو تیرہ سو پندرہ سو پندرہ سو میل کا سفر تے کرتے تھے کنٹینیوزلی کیوں کیونکہ آپ کو اور مجھے یا نہ محسوس ہو کہ ہم آنات ہیں کر کے ماتا جی کو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ دھول مٹی میں نہیں جانا ماتا جی سماگم میں گراؤنڈ میں سبھی کو آ کر درشن دیتے تھے دھول میں مٹی میں آتے تھے ہمارے بیچ میں کیوں کیونکہ مجھے اور آپ کو نہ محسوس ہو کہ ہم آنات ہیں کر کے ماتا جی کو ایڈوائز تھی کی لگاتار ایک تین چار گھنٹے کے اوپر نہیں بیٹھنا ماتا جی چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے کنٹینیوز بیٹھ کر کے سماگم کرتے تھے کیوں مجھے اور آپ کو نہ لگے مہاراج کہ ہم آنات ہیں تو ماتا سویندر حردیو جی مہاراج کا بھی کردہ چکا نہیں سکتے مہاراج جو ایک زندگی ایکشٹینڈ ہو سکتی تھی وہ بھی انہوں نے کم کر دی کس کے لئے میرے اور آپ کے لئے کہ میرے بچے کہیں اپنے آپ کو آنات ہے نہ محسوس کریں تو ہم سمائی نہیں گن سکتے کہ چھتیس سال رہے وہ دو سوا دو سال رہے یہ سمائی نہیں مہاراج گرو کی کرپا دیکھ جاتی ہے سمائی نہیں دیکھا جاتا تو اس وقت کی گھٹنا ہے کہتے کہ رات کے ڈھائی بجے ہوئے تھے ماتا جی کی ایسی تبیت ہے اور کسی کا فون آیا اور جن کا آیا وہ ویسٹ میں رہتے تھے یعنی یوروپ کے طرف کا انگلینڈ امریکہ کے طرف رات کو ڈھائی بجے فون آیا ہے اور لگ بھگ آدھا گھنٹہ بات کی مہاراج یہاں کے رات مطلب وہاں پہ صبح تھی وہ ہم سے پیچھے چلتے ہیں ساڑھے دس بارہ گھنٹہ اپروکسیمیٹ تو کہتے ہیں آدھے گھنٹے بات کی اور اس کے بعد جو بات بتائی گئی داس کو تو وہ شوکنگ تھی کہتے ہیں انہوں نے آدھا گھنٹہ کیا بات کی کہتے ہیں کہ سنڈے کے سنگت میں میرا نام نہیں آیا یہ بات وہ آدھا گھنٹہ ماتا جی سے کر رہے تھے جو مہاراج شکوے سے بھرا ہوا ہے وہ زندگی پر شکوے کرتے رہ جائے گا اور کہتے ہیں وہ مہاتمہ کی جو شہنشاہ جی کے یک سے جڑے ہوئے تھے اور ہر سنڈے انہیں موقع ملا کرتا تھا بس ایک سنڈے موقع نہیں ملا اور یہ ہم کر رہے ہیں گروہ کو فون لگا کر کے گروہ کا ٹائم لے رہے ہیں آدھا آدھا گھنٹہ اس سیچویشن میں کیوں 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 کی شکوے سے بھرا ہوا ہے جو انسان جیس چیز سے بھرا ہوا ہوتا ہے مہاراج وہ ہی سامنے والے کو دے سکتا ہے میں شکرانے سے بھرا ہوں تو شکرانہ دے سکوں گا میں شکوے سے بھرا ہوں تو شکوے ہی نکلیں گے میں آنند بھکتی سے بھرا ہوں تو آنند بھکتی ہی چلکے گی مہاراج میں اگر سادو تو سنتتو سے بھرا ہوں تو سادو تو سنتتو جلکے گا میں پریم دیا کروں نا شدتہ سے پویترتہ سے بھرا ہوا ہوں تو وہی نکلنے والا ہے ہے ہی نہیں تو یہ نہیں نکلے گا مہارج ہم کتنی بھی کوشش کریں میں شاید ناٹک کر سکتا ہوں چھے میں نہ ایک سال دو سال دس سال بیس سال لیکن ایک نہ ایک دن زومی آہے نہ اوریجنل تو باہر نگنار مہارج میں اپنے موکھی مہاتمہ کے سامنے صحیح ہوں جگ مہاتمہ کے سامنے عدی کاری مہاتمہ کے سامنے کسی کے بھی سامنے بھگت ہونے کا دکھاوا کر سکتا ٹھیک ہے مہارج کتنے دن چھے میں نہ ایک سال دس سال بیس سال پچیس سال چالیس سال ایک نہ ایک دن تو جو اندر ہونا وہ بھار نکلتا ہے مہارج تو کیوں نہ اپنے آپ کو بھکتی سے بھرو اپنے آپ کو آنند سے بھرو دیوئیتہ شدتہ سے بھرو کیونکہ اس سے بھروں گا تو یہی بھار نکلے گا اور سب سے پہلے اس کے لئے روچی ہونی بہت ضروری ہے ایک آخری بات کہہ کر آپ سے عزازت چاہے گا ایک سائنٹیفک بات ہے مہارج سائنسز بات کو کہتا ہے کیونکہ بات بھرنے کی ہو رہی ہے تو سائنسز ایک بات کہتا ہے کہ جو چیز جیب کو اچھی لگتی ہے وہ شریر کے لئے بہت خراب ہے اب جیب کو اچھا کیا لگتا ہے مہارج اتا ہو جا کاریا پیشوی تنجھے ہیں تیس آنگلہ لگتا جی بھیلا بڑا پاؤ سموزا پاؤ بھجی تکٹ یہ سب جیب کو اچھا لگتا ہے تو سائنس کہتا ہے شریر کے لئے بہت خراب ہے اور جو جیب کو خراب لگتا ہے اب جیب کو خراب کیا لگتا ہے شیپوچی بھاجی پالے بھاجی کاراڑیا جی بھاجی بلتے ہیں زبان کو بہت خراب لگتی ہے بھئی میتھی جی بھاجی وغیرے تو کہتے ہیں لیکن یہ شریر کے لئے بہت اچھا ہے تو سائنس سیز کی جو زبان کو اچھا لگے وہ شریر کے لئے خراب اور جو زبان کو خراب لگے وہ شریر کے لئے اچھا اب آدھیاتمک تھا اس بات کو کہتی ہے مہاراج کی جو کان کو اچھا لگتا ہے نا وہ بھگتی اور آتما کے لئے بہت خراب ہے ہمارے کان کو اچھا کیا لگتا ہے اس کی بات ذرہ بتانا اس کی بات ذرہ بتانا یہاں کی بات بتانا وہاں کی بات بتانا یہی اچھا لگتا ہے مہاراج میں اگر رستے سے جا رہا ہوں آفیس میں کوئی مہاتمہ آجیا اور کہے کہ مارا سنڈے چیمبر بھون گیا تھا وہاں پر مہاتمہ باہر سے آئے تھے انہوں نے بہت اچھی بات بتائی میں آپ کو بتاتا ہوں مہاتمہ ملے اسی ٹائم پر ملے اور ہم بولے کہ ہم ہاتمہ پدل کائی تری کڑا لے تم چیشی بولا اسے کچھ یہاں وہاں کی باتیں تیکھی باتیں تو کہے گا نہیں مہینے میں تین بار ہم ہم اس بات کو سوچے سمجھے کی آخری بار کب میں نے اپنے سنت مطر سے دیکھئے ہم نا مطر بعد میں سنت پہلے ہیں بندھو بعد میں گروہ گروہ بندھو گروہ بھگینی سنت مطر ہے نا تو میں سوچو آخری بار میں نے کب اپنے کسی سنت مطر سے گعان پر بات کی تھی کہ میں نے فون لگایا اپنے سیوہ دل کے بھائی ہو سکتے بہن ہو سکتے کوئی بھی میرا فرینڈ ہو سکتا ہے اور میں نے گیان کی بات ڈسکس کی ہو میں نے بھکتی کی بات ڈسکس کی ہو پوچھو میں نے کب آخری بار ایسا کیا تھا اور پھر یہ بھی ذو جو کہ میں نے ٹائم پس کی باتیں کب کی تھی ابھی یاد آ جائے گا دو پہر کوئی دو بجے فون تھا تو مہارج جس چیز سے بھرا ہوا ہوں نا وہی چیز بھار نکلتی ہے تو بہت ضروری اہداسی ارداس کرے گا اب میرے ارداس کرو مہارج میں آپ کے لئے اور اس کے لئے ضروری یہ ہوگا مہارج کہ ہم یہ پرانتا سنتوں مہاپرشوں کے چرنوں میں جا کر کے بیٹھے ہمارے لئے ہماری بھکتی صرف ساتھ سے نو شنیوار رویوار صبح 10 سے 12 والی نہ ہو بیچ کے بھی دنوں میں ہم جائیں ہم ملے پراتل سادھوں سے سنتوں سے مہاپرشوں سے ہمارے مشن کے بیٹھے ان کے چرنوں میں پوچھے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی بھکتی کی ہے کس طرح سے انہوں نے اپنی بھکتی نہیں بھائی ہے اور ہم بھی ان بھاؤناوں کو اپنے اندر بھرنے کا بریاز کریں